بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لائف سکلز کے ساتھ میں ہوں سلمان علی ناظرین حیران مت ہوئیے گا پرورام محمد علی صاحبی کر رہے ہیں لیکن آج ہماری ایک خصوصی سٹنگ ہے لائف سکلز کی ہمارے جو پچھلی سیریز کے پرورام تھے اس میں آپ کی دلچسپیاں اور آپ کی طرف سے آنے والے بے شمار سوالات اور ہم آپ کو لنگ میں جوابات اور فون نمبر بھیجتے رہے تو ان سب کی تشفیق کے لیے آج ہم نے کچھ کروس کوسٹن براہ راز کرنے کے لیے محمد علی صاحب کو اپنے ساتھ موضوع کیا ہوا ہے تو کچھ آج کا موضوع اتنا اہم ہے اور اتنا سنگین اتنا سنجیدہ نویت کا ہے کہ یہ ضروری تھا کہ کوئی موڈیریٹر بیٹھ کے اس کو موضوع کو آگے بڑھا ہے ورنہ آپ کا ایک سوال اور ایک جواب سے تشفیق نہ آپ کی ہوگی نہ ہماری ہوگی تو اس موضوع پر بھی جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے طرف سے بے شمار سوالات آتے ہیں محمد علی صاحب کا کچھ تعریف آ جائے جو کہ ہم سکرین پر ہر بار چلاتے بھی ہیں وہ ہم پہلا ابتدائی ان سے ضرور تعریف لیں گے نلپ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے نئے ناظرین جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور یہ کس طرح سے ہے اور ان کا اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ وہ بتائیں گے اور پھر ہم موضوع پر آئیں گے اور موضوع کیا ہے ناظرین یہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں کہ وہ بدا ہے ٹیبو ٹیبو سے مراد وہ موضوعات جس پر ہم بات نہیں کرتے نہیں کر پاتے اور کرنا بھی چاہیے لیکن کریں تو کیسے کریں پرناغرفی اس وقت بدترین مغربی تہذیب جو سرمایدہ تہذیب کا نام لیں الہادی تہذیب کا نام لیں اپنی پنجس پوری دنیا پر گاڑی ہے اس کا ایک بہت مخترنات ترین ٹول ہے وہ جس کے ذریعے اس پر ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کی وجہ کیا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کر کے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے میں اسلام علیکم علی بھائی والیکم اسلام علی بھائی اب جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا تو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف اور ہمارے ناظرین کو انیل پی کا تھوڑا سا بریف کر دیں دوبارہ سے کیا ہے یہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے آپ کیسے جوڑے اور آپ کا لوگ پوچھتے ہیں ویک گراؤنڈ تو ہم اس بار سکرین پر نمبر بھی چلا دیں گے آپ کا انشاءاللہ جی میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ارجنلی میکینیکل انجنئر ہوں میکینیکل انجنئرنگ کرنے کے بعد میں نے آٹھ سال آئل اینڈ گیس کے فیلڈ میں بڑی کمپنی سلمبرجر اور شیل کے ساتھ کام کیا پھر میرا تیرہ سال کا اپنا ریٹیل کا آؤٹلیٹس کا بزنس تھا میرے میڈلیس میں ہر مال میں میرے آؤٹلیٹ ہوا کرتے تھے ہوا یہ سلمان بھئی کہ میں آپ کی آڈینس سے بات کروں کہ میں ایک زمانے میں عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کی بیگم آپ کی تعریف کرے اس کا مطلب آپ ایک اچھے باپ ہیں تو میری بیگم مجھے تکیتی تھی کہ آپ میرے باپ سے زیادہ اچھی پروش اپنے بچوں ہی کرتے ہیں آپ بڑے اچھے باپ ہیں تو میں بڑے فخر میں رہتا تھا کہ یا رو میں واقعی بڑا اچھا باپ ہوں پھر ایک دن اچانک مجھے یاد آیا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی والی حساب میں کہ ایک دن میرے بیٹا ہے جو بڑا بیٹا ہے اس وقت وہ دس ایک سال کے قریب تھا تو اس کی میری کوئی ایسی رنجش بنی کہ ویوارلائک فیس تو فیس اور وہ سیچویشن ایسی ہوگی کہ یار مجھے میسیج یہ مل رہا تھا کہ یا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یا تو مجھے نہ چھوڑ this was the kind of reaction i was getting not that he said that اس نے کہا نہیں لیکن لیکن ایک تاثر ایسا تھا اس دن مجھے وہ کہتا ہے میری گھنٹی بجی کہ یار میں یہ تو clean slate تھی بچہ اس میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں بتاتا ہوں اس clean slate پہ جو کچھ میں نے لکھا ہے ابھی تک وہ غلط ہو گیا اس کو change کیسے کروں اب میں اس کو تو change نہیں کر سکتا چلو کس کو change کروں میں اپنے آپ کو change کرتا ہوں اس وجہ سے میں نے جو ہے اس سفر کا آغاز کیا اپنے علمی سفر کا میں تعلیمی سفر کی بات نہیں کرتا ہوں کوئی بتا ہے میں تعلیمی نظام کے بڑا ووکلی خلاف ہوں تو میں نے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا اور سلوہ الٹرامائنڈ ایس پی جو چھٹی حص اجاگر کرنے کا ایک کورس ہے جو میں کرواتا بھی ہوں میں نے اس کا کورس کیا اب میں نے آپ کا گھر تو دیکھا ہوا نہیں میں نہیں آپ کو کسی ناظرین کا گھر دیکھا ہوا ہے میرے پاس کوئی جن نہیں ہے کوئی موکل نہیں ہے میں پیر نہیں ہوں میں منگل نہیں ہوں میں بدھوں لیکن میں آپ سب کے جو بھی چاہے گا میں اسے گھر کا نقشے کھینچ سکتا ہوں although میں public demonstration نہیں دیتا نہیں میرے کسی student کو یہ allowed ہے تو یہ کیا ہے یہ سب ایک energy world ہے اللہ تعالیٰ نے ہم میں کیا پھوکی روح پھوکی کس کی روح اپنی روح وہ کیا ہے energy ہے تو energy never dies energy form change کرتی ہے آپ credit card swipe کرتے ہیں credit card swipe کرنے کے بعد پیسے آپ کے آن میں بھی جاتے ہیں bank والے کے آن میں بھی جاتے ہیں کسی کے آن میں جاتے ہیں وہ پیسے ہوا میں پھرتے رہتے ہیں اور وہ end میں اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو مل جاتے ہیں تو energy اپنی form change کرتی ہے اسی energy کے تھروہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ لوگوں کو ادراک ہو جاتا ہے چھٹی حص کا اس چیز کا نیچرلی کچھ لوگوں کو میری طرح محنت کر کے اس کو جاگر کرنا پڑتا ہے کوئی meditation سے کر رہا ہے کوئی سلوہ سے کر رہا ہے کوئی جیس سے کر رہا ہے اس سے مجھے خیال ہے کہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا اور ظاہرہ اپنے آپ کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سمجھ جاگر کرتا ہے بلکل بلکل انسان نے اپنے کو جان لیا جاڑا سو پھر میں نے NLP جسے نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں اس کا کورس کیا ہے سلوہ نے مجھے میری چھٹی حصہ جاگر کر کے میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جاننے کا موقع دیا NLP جو کہ نیورو مینز برین لنگویسٹک is the language of the brain and programming is وہ ہم پروگرامنگ کر سکتے ہیں یہ کوئی پروگرام اگر بنا سکتے ہیں تو اس کو بدل بھی سکتے ہیں بگو از ہمارے برین کی خاص بات یہ ہے کہ برین cannot differentiate between fiction یا reality ڈراما لگا ہوتا نا ڈرامے میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں سارے رو رہے ہوتے ہیں بھئی یار وہ تو فکشن ہے وہ اندر ڈرامے میں رو رہے ہیں تم کیوں رو رہے ہیں تو برین اس کو reality لینے لگ جاتا ہے NLP نے مجھے یہ سکھایا کہ یہ جو کچھ آپ کے mind میں چیزیں چال رہی ہوتی ہیں ان کو channelize کیسے کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ آ گیا کوئی problem آ گیا اس کو face کیسے کرنا اس سے نکلنا کیسے ہے پھر اس کے بعد میں نے body language کی training کی body language جب مجھے سکھایا کہ یار میں نے کھڑے کیسے ہونا میں نے بیٹھنا کیسے ہے یہ وہ پھر میں نے mbti کیا access conscious کیا اور بھی بڑی ساری چیزیں کی لیکن جو میں تین چیزیں اب کراتا ہوں mainly وہ یہی ہیں تو life coaching career coaching human engineer میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو یہاں میں ایک چیز mention کروں یہ سب کچھ میں نے صرف ایک چیز کے لیے کیا تھا خود بچے کے ساتھ change نہیں آتا خود کو اس طرح بدلوں کہ میرے تعلقات میرے گھر میں ٹھیک ہو جائیں ہم میں سے کوئی بھی اپنے اوپر invest نہیں کرتا اب کسی کو بتاؤ نا یار میں اکثر لوگ میں سے پوچھتے جی آپ کے کورس اتنے مہنگے کیوں ہیں میرے بھائی مہنگے کس کے comparison میں جس قیمت کے بدلے جو چیز ہے کس چیز نہیں قیمت کی علاوہ بھی آپ کس سے compare کر رہے ہو ایک نیم حکیم سے یا ایک ڈاکٹر سے پھر میں نے ابھی تک اوور پچ پن ہزار ڈالر اپنے اوپر لگا چکا ہوں جو کورسز آپ نے جو میں نے جس میں میری سارے کچھ بھی ہے ساہب میں ٹریبلنگ لیے تو امریکہ جائے کیا یورپ جائے کیا سارے کورسز کیے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ پیسے میرے پاس فالتو تھے یا میں بہت ہی رئیس راکن فیلل تو نہیں تھا اچھا اس میں میں ایک چھوٹا ریسپیکٹ یہ اور بتاؤں مزیدار چیز یہ سارے کورسز کرنے کے بعد پڑھارتے ہوئے مجھے خیال آیا یار میں نے شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا شروع کی اس کے ایسپیکٹس جاننا شروع کیے تو مجھے اس دن یہ یاد آیا کاش کاش میں نے قرآن اور سنت پہلے پڑی ہوتی ابھی جو میری بک میں جس پہ کام کر رہا اس پہ شاید چار پانچ سال لگ جائیں گے کیونکہ وہ حدیث کی کلیکشن اور آیات کی کلیکشن ہے اس بک کا نام یہ ہے اسلام کنٹیمپری نولیج تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ انلپی اسلام میں کہاں ہے باڈی لینگویج کا اسلام میں کیا جائنا دینا ہے سلوہ کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور ابھی تک الحمدللہ چودہ حدیث میں ڈھونڈ چکا ہوں اور مزید اسر چل رہی ہے آیات ڈھونڈ چکا ہوں ٹھیک ہے کہ جو اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ مجھے نبی باقی سلام سے اچھا اینلپی ٹرینر نہیں ملتا ان سے اچھا باڈی لینگویج ایکسپرٹ نہیں ملتا بلکل پوری سیرت گواہ ہے اس بات کی بلکل آپ کوئی ایسپیکٹ چہرہ دیکھ کے نبی سلام بتا دیا کرتے تھے کہ چہرے سے ایکسپریشن دے دیا کرتے تھے سابہ سمجھ سر میں ایک بڑی میدار چیز ہماری باڈی لینگویج کی سائنس کافی سالوں تاک یہ کہتی رہی کہ سمائل دو طرح کی ہے ایک ہے فیک سمائل اور دوسری ہے ریال سمائل پڑھائی ہمیں بھی یہی پڑھایا گیا اب پچھلے کچھ سالوں سے باڈی لینگویج کی سائنس چینج ہو گئی اب وہ کہتی ہے کہ جی یہ فیک نہیں ہے یہ سوشل سمائل ہے آپ مجھے بتائیے نبی باقی سلام ابو جہل کو بھی سوشل سمائل کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے ملتے تھے اس نے بھی کبھی آپ کو بغیر مسکرہات کے نہیں دیکھا تو بھائی ہم آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سوشل سمائل تو وہ تو سوشل سمائل کے بادشاہ تھے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو کوئی بھی چیز یاد کرانی ہے تو اس کو سکسٹی سکس ڈیز کی ریپیٹیشن چاہیے یہ شروع ہوئی تھی نو دن سے اکیس دن سکسٹی سکس ڈیز اور نائنٹی نائن ڈیز تک گئی پھر یہ واپس سب سکسٹی سکس پہ آئی ہے ابھی بھی ایک سکول آف سوٹ ٹوئنٹی ون ڈیز کہتا ہے ایک سکسٹی سکس کہتا ہے یعنی کوئی بھی چیز آپ یاد کرنا چاہے تو اتنی بار دھو رہا ہے اتنے دن تک آپ اپنی آپ میں کوئی چیز آپ کہتا ہے کہ میں ایک امیر آدمی ہوں یا میں جینئس ہوں آپ چھے سٹھ دفعہ ریپیٹ کریں کہ چھے سٹھ دن تک آپ کا مائنڈ اس کو ایکسپٹ کرے گا اور وہ آپ کو اسی طرح سے پورٹرے کروائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس دن کا کہا ہویا کسی چیز کو بھی ہیبیٹ بننے کے لیے چالیس دن کا اچھا حدیث میں ٹھیک ہے یہ چالیس دن پہ آئے گی سائنس آج نہیں آئی آئے گی یہ اپنا سائیکل پورا کرے گی یہ سارے علوم جب میں نے الحمدللہ حاصل کیے تو مجھے اس وقت ادھر آ گیا اور میں اس میں یہاں منشن کرنے میں مجھے کوئی شرب نہیں ہے میں اپنی ٹریننگ پورا راز دے دیتا ہوں لوگوں کو کہ جس شخص نے مجھے بہت زیادہ اس میں ہیلپ کی وہ یاسر قادی ہیں شیخ یاسر قادی ان کے جو لیکچرز ہیں سیرت النبی پہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنیا ہے سر کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں آپ بڑے بڑے جس طرح وہ بیان کرتے ہیں ان کا اندازہ بیان تو ایک طرف جس طرح وہ ڈائسیکٹ کر کے سر میں لیڈرشپ پڑھا رہا ہوں اس وقت اور آپ بلیو کریں گے لیڈرشپ ٹریننگ میں آج بھی اپنے سیشن میں جب تھا تو میں میں مجھ سے کمیٹی والے بیٹھے تھے کہ جی آپ لیڈرشپ کی ٹریننگ کیسے کرائیں گے میں کہا جی میں غزوہ بزر پڑھاؤں گا پاسٹر پیس آف لیڈرشپ تین سو تیرہ ورسے تھے انہوں نے کہا یار تو یہ تو آپ پہلے ہمیں بتائیں کیا کیا ایسپیکٹس پڑھائیں گے اور در گئوں گے جنگ ہاں کہ آپ اسلام پڑھائیں گے یہاں پر لیڈرشپ اور جنگ پڑھائیں گے وہ بھی میں نے کہا جی مجھے ایک بات بتائیے لیڈ فرم دا فرنٹ کا مطلب جانتے ہیں ہاں ہاں لیڈر کو آگے فرنٹ پر لیڈ کرنا میں نے کہا ویری کود میں نے کہا اچھا چلیئے آپ سب مسلمان بیٹھے ہیں ورکہ سوال بی میں آپ سبھی آپ کے ناظرین کے تواصل سے آپ سب سے پوچھتا ہوں غزوہ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے قریش آگے ہوئے ہیں سامنے ادھر سے مسلمان ریڈی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا سکاؤٹنگ ایکسپیڈیشن بھیجا کہ جاؤ جا کے چیک کر کیا ہو وہاں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں وہ دو لوگ کون تھے سر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے حضر ابو بکر صدیق تھے جانتے ہیں کہ قریش سارا پہچانتا ہے جانتے ہیں کہ جس دن انہوں نے شکل دیکھ لی تو اسی وقتی یہ وہ دعا مانگنے سے کبل وزٹ کر کے جی 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 پوری اس کا دورہ کرنا ہم اوچائی پر ہیں وہ نیچے ہیں پورا وہ پھر ان کو کمپلیٹ جا کے ان کی صفوں میں دورہ کیا اچھا کسی صحابی کو ایک حکم کرتے کوئی نہ جاتا سب جاتے جو لیکن لیڈرشپ سکھانی تھی ہمیں کہ لیڈ فرم دا فرنٹ اس سے بڑی خیام سال ہو آگے چلیں سر یہ تو یہاں ختم میں نہیں ہوتی بات سیکنڈ کالٹی آف لیڈرز کیا کہی جاتی ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ شورہ کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں حضرت عباس سگے چچائیں مکہ سے پیغام بھیجتے ہیں کہ قریش نکل آئے ہیں اہد کے لیے آپ سے سلام نے فوراں پریشانی نہیں ہو گئی یقین بھی نہیں کیا نا 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 یقین بھی نہیں کیا صرف چار لوگوں کا جو فرسٹ سرکل تھا ان کو کہا کہ یہ پیغام آیا ہے سکاؤٹس پہ جو چیک کرو کہ یہ سچ ہے یہ نہیں سکاؤٹ جاتا ہے دیکھتا ہے کہتا ہے ہاں وہ واقعی آ رہے ہیں کوئی بات نہیں نو پینک اب یہ لیڈر کی کالٹی ہے شورہ کی کالٹی فرسٹ انر سرکل میں آتے ہیں چار سے دس کا سرکل ہے اس پہ مشورہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے آ جانا چاہیے یہاں بیٹھ کے لڑے ہیں اندر کیونکہ اندر سب کہہ رہے ہیں اچھا آپ سے سلام کا بھی دل ہے کہ ہم باہر جا کے لڑے ہیں لیکن بتا نہیں رہے گی رائے آخر میں دیتے ہیں ٹھیک ہے رائے اچھا باہر نکلتے ہیں پھر وہ بڑا سرکل دس سے نکل کے بڑے سرکل میں آتے ہیں بڑے سرکل میں جو ہے ایک ینگ انساری صحابی عبداللہ بن نبعی منافق منافق رئیس المنافقین اس نے کہا کہ ہم اپنے شہر میں لڑیں گے آپ سے سلام نے کہا ٹھیک ہے اس کی بات مانی اس کو عزت دی وہ ینگ صحابی انساری صحابی کہتے ہیں نہیں ہم اس پہاڑ کے اوپر جا کے لڑیں گے اور ہم یہ مورچے پہلے سے بڑھ لیں گے اور صرف یہ نہیں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جی ہم پانی کے اس طرف جا کے اپنی لگائیں گے تاکہ ان کو پانی بند ہو اب آپ دیکھیں یہ عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہم یہی کام کریں گے زیادہ سٹریٹیجک بات زیادہ سٹریٹیجک بات عبداللہ بن عبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ پہ لڑو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے بل آپ سب جی ہاں جو اس نے کیا تھا اصل میں مسئلہ یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تین سرکلز میں ڈسکشن کی اور پھر شورہ میں جس کا مشورہ سب سے اچھا تھا وہ عمر میں سب سے چھوٹا تھا لیکن سولیڈ بات تھی بات سولیڈ تھی سب نے ایکسپٹ کی سب نے ایکسپٹ کی حالیٰ یہ کچھ صحابی اس کے خلاف تھے اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اچھا پھر آپ لیڈرشپ کی کور کالٹی دیکھیں فیصلہ ہو گیا تو اب باہر نکل کے نہیں کرونا جو بات ہے یہاں کر لو یہاں کر باہر جو ہو گیا میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے ان کو ہاں کر دی میں نے فیصلہ کیا ہے سب نے اچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں آ سکتی تھی کہ کیا کرنا چاہیے لیکن اللہ کو مطلوبی یہ سکھوانا تھا تو پھر باہر پاملہ قدم ہو گیا اب مجھے بتائیے میں کہاں سے وہ لیڈر لاؤں اس دنیا میں جو اس کا مقابلہ پر اپنی کالٹیز لا کے دکھا دیں صحیح بات ہے دبردست سو یہ میری تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ ہے اور بہت زیادہ کہ علوم علوم پر خرچہ کریں علم سیکھیں تعلیم کے اوپر میں بات نہیں کروں گا تعلیم بیس بنا لیں ضرور بنائیں میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ مت پڑے میں نے بھی انجنیرنگ کی تھی صحیح بات بیس بنائیں لیکن علم پر انویسٹ کریں اپنے اوپر انویسٹ کریں اپنے بچوں کے اوپر انویسٹ کریں میری بیٹی میں شای اللہ جو میں آپ کو ایک واقعے سے اس بات کو ریپ اپ کرتا ہوں میری بیٹی میرے پاس آئی ایک دن اس کا جس بچی کے ساتھ ہم دبائی سے جب شفٹ ہوئے تو یہاں پاکستان میں سٹینڈرڈ یہاں پر لوگوں کا یہ سٹینڈرڈ ہے اس کو ٹیبل نہیں یاد ہوں گے اس کو یہ نہیں یاد تو یہ نلائک ہے یہ کونسپٹس ہیں تو جس بچی کے ساتھ اس کا مقابلہ رہتا تھا فرسٹ کا یہاں پر وہ بچی ایک دن اس کے پاس آگے سے کہتی ہے یار میرا یہ پیپر اچھا نہیں ہوا اب آپ دیکھئے کہ میری بیٹی اس وقت گریڈ ایٹ میں ہے نائن میں مشالب گئی ہے یہ گریڈ ایٹ کی بات کر رہا ہوں اور تیرہ چونہت سال کی بچی ہے اینل پی سیکھی ہوئی ہے باڈی لینگویج سیکھی ہوئی ہے سلوہ سیکھی ہوئی ہے پریکٹیکل یوزج کیا اس کا ہو رہا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اس وقت جو میں ابھی بتاؤں گا اس کے بعد تو اسے پوچھتی ہے کہ ایر تو گھبرائی بھی کیوں ہے کہتی ہے میرے تو ماں بابا مجھے مار دیں گے نمبر گوانا پیپر خراب ہے اچھا یہ ٹوپر ہے بچی جو بات کر رہی ہے کبھی یہ فرسٹ ہے اس کا فرسٹ ہے مقابل ہے کہتی ہے ایر مجھے ایک بات بتاؤ کیا تمہارے نمبر اگر برے آئیں گے تمہیں ماں باب کی بیٹی نہیں رہو گی میں رہوں گی کیا وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے نہیں گھر سے نہیں نکالیں گے کیا وہ تمہارا قتل کر دیں گے نہیں قتل بھی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا دانٹ ہی پڑ جائیں گی کھا لینا اگلی بار محنت کر لینا یہ کہہ کے نا کہتی ہے ابو گھارائی مجھے آکر لپٹ گئی میں کہا جانو کیا ہوا میرا بیٹا کیا بات ہے اس طرح نام ہے میری بیٹی محشہ راتح مجھے کہتی ہے ابو آجا مجھے آپ پر بڑا پیار آیا میں کہا اچھا کس بات پر ایک تو میں نے اس بچی کو ٹھیک کر دیا اس کے ذہن کو ٹھیک ہے اور وہ بچی ریلیکس ہو گئی ابھی دیکھئے وہ بچی اس کا کمپیٹیشن ہے یہ پوائنٹ سمجھے یہ پوائنٹ آپ کو جو بتانے والا مقصد حسد والی فیلنگ نہیں ہے کہ وہ اس کے حسد میں نہیں کر رہی اگر حسد ہوتی تو کہتی ہاں جا مر ہاں ہم کہتی میں کیا کر سکتے ہو بھائی ہم نے بچوں کو یہی سکھاتے ہیں اس چکر میں کوئی بھی رودہ جائے اور یہ اللہ کا کرم تھا میرا کوئی کمال نہیں ہے اس تعلیم میں یہ اللہ نے اس کو ادھائیت دی اچھا اس کے بعد گھر آگے میں کہتی ہے ابو یار آپ پہ آج بڑا پیار آ رہا ہے میں کہا اب کیا ہوا کہتی ہے ابو آپ نے کبھی کائنی میرے نمبر دس آئیں دس میں سے نو آئیں دس میں سے سات آئیں آپ مجھے ہر دفعہ حق کر رہے کہتی ہے میری جان آئی لیو میں کہتی ہے بیٹا یہ جب ہم بیلنس اپروچ لے کے علم کی اوپا گئے میں نے اس بچی پہ علم پہ خرچا کیا اس کو علم بھی دیا ساتھ اب وہ اپنی وہ ٹیکنیکز یوز کرتی ہے اب وہ مجھے بتاتی ہے کہ ابو میں یہ کار رہی ہوں اب وہ کانشیس اس سے پہلے اس کو نہیں پہتا ہے اس نے یہ کر لیا نا اب وہ کہتی ہے ابو تمہیں مزہ آتا ہے میں لوگوں کو ہلپ کر رہی ہوتی ہوں سگون ملتا ہے اور وہ خود اپنی ہلپ ہو رہی ہے اس کی اس سارے پروسس میں گرومنگ ہو رہی ہے پرسنل گرومنگ ہو رہی ہے بہت زورتس ماشاءاللہ سو اینیوی جی یہ چھوٹا سا انٹرڈکشن کافی لمبا ہو گیا صحیح تو ناظرین ہم اپنے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں جیسا میں نے ابتدان ذکر کیا کہ اس وقت پوری نوجوان نسل کو میں بلا شبہ اس کو امت مسلمہ پاکستان سے ماورہ پوری دنیا کے اندر جتنا بھی یوت ہے اس وقت وہ بدترین ایک ایسے نشے کا شکار ہے جس کو سکرین کا نشہ کہتے ہیں اور اس سکرین کے اندر بھی پوناغرفی جو ہے یعنی اوریانیت فاشی یعنی یہ ٹھیک ہے کہ بین مسلم ہمیں قرآن مجید سے رانمائی ابتدان مل جاتی ہے کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا سری کھلا دشمن ہے اس سے اشار رہنا اس سے بچ کے رہنا اس کے حربیں ان میں مات آنا اور ان میں سب سے بڑا حربہ بے ہیائی کو قرار دیا گیا ہے کہ بے شک انسان شیطان بے ہیائی کو اپنا ٹول بنا کے استعمال کرتا ہے لیکن آج کسی صدی کے اندر انسان جو بڑا جدید ترقی آفتہ نظر آتا ہے اور بڑی جدید اس کی ترقی کی باتیں کی جاتی ہیں انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے اغدار کی بات کی جاتی ہے وہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کی جو پستی اور اس بدترین جو شکل ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ہیں ایک بڑے پہوانے پر محسوس ہوتی ہے اور وہ زہر ہے وہ کس طرح سے ہماری معاشری کی رگوں میں سرائیت کر گیا ہے اس سے کیسے نکلا جائے گا کیا یہ آج ہمارا موضوع رہے گا تھوڑی باتیں ایسی بھی ہوں گی جو بظاہر لگے گا کہ تھوڑی سننے وقت آپ کو بھی لگیں گی لیکن اس زہر کو اتارے بغیر اس کو سمجھے بغیر یقین نہ آپ کچھ بہتری لا پائیں گے نہ ہم لانے کی پوزیشن میں ہوں گے تو آج کے اس موضوع کو جس پر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر والدین کے لیے ہے بنیادی طور پر ہر اس سنجیدہ فرد کے لیے جو یہ دل میں کسی گوشے میں جانتا ہے کہ یہ غلط ہے اس غلط سے نجات پانا اس کی اگر خواہش ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ رغبت ڈالی ہے کہ اس غلط اس گناہ اس بدترین فعل سے نکلنا ہے اور شیطان کے حربے سے نکلنا ہے تو یقیناً اس کو جو ہے وہ اس گفتگو سے خیر نکلے گا اور خیر اس کی زندگی کے اندر یقیناً برپا ہوگا علی بھائی پولاگرفی کیا ہے کیا بلا ہے کیا اس کا تھوڑا پیچھے سے اگر آپ میں سلام آبی اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کے ایک جملے کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہوں گا آپ نے کہا کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ بےہیائی ہے ٹول اس کی سب سے بڑی مثال جانتے ہیں کون سی ہے آدم علیہ السلام والی ہے ان کے کپڑے اتروا دیئے جیسی نافرمانی کی اور وہ ہمارا سری دشمن ہے لیکن انفورچونیٹلی آج کے دور میں ہمیں اس دشمن کی ضرورت نہیں رہی پرنوگرفی ایک تو یہ کہ جو ناظرین اس لفظ سے تھوڑا سا ابجیکٹ کریں گے ان کو بتانے کے لیے کہ جی ہم ان کو جب میں بچوں سے یا کسی سے میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان اپروپریٹ ایمیجز نا پسندیدہ یا نا زیبہ تصویریں اچھے صرف تصویروں سے ہے ملہیوں تو تصویریں ویڈیوز ہر چیز میں ایک اچھی خبر سے شروع کرتا ہوں اس بات کو ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو میں پاکستان کے حوالے سے اس کو ذکر کروں گا پاکستان دنیا کے ٹاپ ٹوئنٹی ممالک میں نہیں آتا جہاں پرنوگرفی دیکھی جاتی ہے بہت اچھی خبر ہے بہت اچھے ٹھیک ہے آگے چلیے پاکستان ان دنیا کے ٹاپ ٹوئنٹی ممالک میں بھی نہیں آتا جن میں پرنوگرفی بنائی جاتی ہے اب ایک مزہدار خبر دے تو اچھا مزہدار بری تو میں کہتا ہی نہیں بری تو ہے ہی کوئی نہیں پاکستان باؤنس ریٹ کے حساب سے دنیا کا نمبر ایک ملک ہے باؤنس ریٹ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا باؤنس ریٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے سائٹ پہ سرچ مارنی ہے یہ کہاں سے ملے گی اب وہ جتنے لوگ سرچز کر رہے ہیں اور میں یہاں پر ہماری ہر حکومت کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں وہ حکومت چاہے زرداری کی تھی نواز شریف کی تھی عمران کی ہے یا کسی اور کی اس سے پہلے تھی کہ ہمارے فائر والز ہمارے ملک کی اتنی پاور فل ہیں کہ وہ لوگوں کو وہاں سے جا کے باؤنس کراتی ہے اسے کہتے ہیں باؤنس ریٹ کہ وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں نہیں ملتی لیکن وہ ایکچول چیز پا نہیں پاتے چھوٹے موٹے کچھ نہ کچھ ان کو مل جاتے ہیں وی پینز استعمال کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کسی حکومت نے اس کے اوپر آج تک ذکر نہیں کیا خاموشی سے انہوں نے فائر والز کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں اچھا اس کے باوجود لوگ تو یہ سرچ ریٹ وہ ہے کہ باؤنس ریٹ ہوگا ہے کہ لوگ ڈھونڈتے ہیں لیکن ڈھونڈ پا نہیں رہے ہیں سو یہ اچھی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے اور کوئی بری کہانا چاہتے ہیں اور یہ تو اس کا ہے جو کہ ممنوع دائرے میں خود وہ سمجھتے ہیں اس سے جو تھوڑے تھوڑے کم لیویل ہیں اس کا تو کچھ بھی نہیں ملکہ اب ہم چلتے ہیں سنوڑی پرنوگرفی کی بیسکس کے اوپر پرنوگرفی جو ہے اس کا اوریجن تو مطلب ہم انبیاء کے زمانے سے ہم کہہ سکتے ہیں چلتا آیا ٹھیک ہے اور وہ کسی بھی فارم میں ہیں وہ ہیٹرو سیکشلز بھی ہیں وہ ہومو سیکشلز بھی ہیں وہ اللہ معاف کرے ہر طرح کے اللہ کی بنائیوی مخلوقات کے ساتھ بھی لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کی ہیں اس کے اوپر ہر وہ چیز جو انسان کے جذبات کو جنسی جذبات کو اُبھارے اسے پرنوگرفی کہا جاتا ہے پانچ سال کا بچے کو آپ اپنے ہاتھ میں اس کے موبائل دے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے اور کھراتے کونسے ہیں فوٹبال کی گیم بے ضرر بے ضرر ہے ہاں اس پر ایڈ کونسا چل رہا ہوتا ہے میں نے ابھی تھوڑے پہلے بات کی تھی علم پہ خرچو یاد ہے آپ جی جی بھی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر پہ سات ازار روپیہ دے کے ایک ایپ خریدی بھی ہے جو میں نے اپنے تمام ڈیوائس پہ انسٹال کی ہے وہ جو مرضی کر لیں وہ جتنے مرضی الٹے کھڑے ہو جائیں سیدھے کھڑے ہو جائیں وہ سائٹ ان کی سائٹ کسی پہ جا سکتے ہی نہیں اور اگر جانے کی کسی ایڈ کے بھی آگئی ہے ان کے اوپر تو مجھے میسیج آیا تھا کہ ان کے اس گیم کے اوپر یہ ایڈ آگیا I have invested money کیونکہ میرے لیے میرے بچے میری فیملی ایمپورٹنٹ ہیں کونسی ایپ ہے بتا جینا وہ ایپس ہیں اچھا ایسی ایپس ہوتی ہیں جسے آپ کمس کا اپنے گھر میں ابھی اس لیے نہیں بتا سکتا اس کا اگرام کہ ابھی میں کوئی ایکسپریمنٹ کر رہا ہوں تین چار ایپس پہ انشاءاللہ آپ کو ابھی جو میں کر رہا ہوں وہ کیو سٹوڈیو ایپ کا نام ہے میں نام بتا جیتا ہوں مذہب تاکہ لوگ کوئی اس بات سے یہ جو ایپ ہے بہت سارے والدین چاہتے ہیں بھائی ہم کیسے لیکن وہ والدین جب پیسے دیتے ہیں وہ ٹیکنکل نہیں ہوتے وہ پیسے نہیں خرجتے ہیں ہو سکتا ہے جب انٹرنیٹ لگانے پر پیسے خرج کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ پر خرج کر سکتے ہیں تو چھ سات ہزار جیسے آپ نے ذکر کری دیا تو امید ہے کہ کر لیں گے سر وہ امید ہے تو اچھا اب وہ یہ ہے کہ کیوں کہ میں ابھی چار پاکستان کا پہلا کچھ پہلے پرنوگفی ایڈکشن تھرپس میں سے ہوں تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ میں ایکسپریمنٹ کر کے دیکھوں گا کہ مجھے جو ایپس اچھی ایپس تھی وہ ایپس پاکستان میں بہن ہے یہاں نہیں چلتی سپورٹ نہیں ہوتی تو جو ٹاپ کی ایپس ہیں دنیا کی تو میں اب تین چار ایپس کو ریسرچ کر رہا ہوں ان میں سے جو پھر اچھی رہے گی لگے گی مجھے میں اس کو انشاءاللہ مارکٹ بھی بتاؤں گا ابھی میں ایکسپری نہیں کہا چاہتا ابھی میں نے یہ ایپ چلائی ہے تو کبھی بچوں کا فون بلکل ہینگ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ایپ ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوئی تو میں نے ان سے ہیلپ مانگی ان کے پاس ہیلپ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی امریکہ میں ہیلپ کر دیں گے اسٹریلیا میں کر دیں گے یورپ میں کر دیں گے پاکستان میں ہم لوگ نہیں کچھ کرتے میں اس پہ بھی اگر کوئی آئی ٹی کی کمپنی یا کوئی بندہ میرے ساتھ اس پہ کام کرنا چاہے تو بھائی پیسے کمانے کے لیے بھی یہ بڑا اچھا بزنس ہے آئیے ہم مل کے یہ ایپ خود ڈیویلپ کریں میں آپ کے ساتھ سپورٹ کرتا ہوں اس ایپ میں اور ہم اس کو پیسہ کمائیں گے اس سے آپ بھی کمائیے ٹھیک ہے وہ سات ہزار کی میں اگر امریکہ کو دے رہا ہوں پاکستان کی پاپولیشنی کو دے دیں ہزار روپے میں دے دیں کوئی مسئلہ نہیں میری دائرہ علم میں کئی والدین ہمیں ملتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اب کیسے جان چڑھائیں کیسے روکیں کیسے کریں ٹیکنیکل اپروچ نہیں ہوتی کوئی ایپ ایسی بھی ہوتی ہے وہ بس گیم سمجھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا حالہ سمجھتے ہیں اس کو بہر علی سو اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھیں ہمارا جو زمانہ تھا نا بلکہ میں اس پر پروگرام میں میں جتنا بھی چاہوں اس کو شگر کوٹ کر کے باتیں کروں کچھ ننگی باتیں ہمیں کرنی پڑیں گا میں نے جیسی شروع میں کہ دیا توڑی تلق باتیں ہیں میں نے تو لفظ ننگی اسی لئے یوز کیا نا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک چیز کا بڑا فرم بلیور ہوں سر جب سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی شروع کیا نا میرے کونسپس بہت چینج ہو گئے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امہات المومنین میری مائیں انہوں نے تو شرع میں ہم سے کوئی چیز نہیں چھپائی انہوں نے تو مباشرت بھی سکھائی ہمیں ہر چیز ہر چیز سکھائی بشاب کرنا سکھایا بلکل بلکل ٹھیک ہے تو جب ان کو شرم نہیں تھی یہ باتیں کرنے میں سوال ہوتے تو بلکل بلکل تو ہم کوئی ان سے اوپر نکل گئیں گے نا حضرت اللہ نہیں اور آج تو مسئلہ دھرپیش ہے نا تو فتنہ ہے سر اس امت کے اس صدی کا یہ فتنہ ہے میں آپ کو اگر سٹیٹسٹکس اس کے بتانا شروع کروں ملین سائٹس سے ملین سائٹس تقریباً آپ کی ہر سال بنتی ہیں ہر سال اور ڈیوائیڈ کر لیجئے تھری سکٹی فائی سے ایک دن میں کتنی تقریباً آٹھ سے دس ہزار ویب سائٹس تو ایک دن میں کھڑی ہو رہی ہیں یہ اتنا بڑا وارفیر ہے اور یہ موبائل آنے کے بعد تو مجھے لگتا ہے اور بہت تیزی سے بہتا ہے صاحب میں وہ یادتا ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ رہا ہے نا تو وہ وی سی آر کتنی بڑی ٹیپ ہوگی چھپا کے کیسے لے کر جائے گا پھر وی سی آر کیسے نکلے گا ابو کے کمرے میں وی سی آر پڑھا ہے وہاں سے کیسے نکالیں گے اور پھر وہ ٹی وی کیسے لائے گا تو وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوا کرتا تھا وہ بندہ کہا تھا یار اچھا رہ نہیں دو آج ہر ہاتھ میں چلتا پرتا جائے ہوگا جب بندہ بور ہوا اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں پرنوگرفی ایڈکشن کے سب سے بڑے مریض وہ ہیں جن کی اٹی پرسنے قریب جن کی ریزن ہے بورڈم یا میں بور ہو رہا تھا کچھ نہیں تھا چلو لکا لی فارق بیٹھا تھا ایسے نہیں کہا جاتا اب اس میں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ قصور پیرنٹس بچوں کی سٹڈیز ہیں میرے بچے ہیں اب انہوں نے اپنی سٹڈی کرنی ہوتی ہے ان کے سارے پیپرز ہر چیز سکول والے واتس ایپ پہ بھیج رہے ہیں تو موبائل دینا مجھے لازمی ہو گیا ان کے لیے ان کی پڑھائی کارج ہوگا تو میں نے ان کے ساتھ ان کا اچھا یہ نہیں کہ مزے کی چیز بتاؤں میں نے جب یہ کورس کیا خود میری دونوں بیٹیاں میری بیگم اور میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے ہمارے میں اتنی ہمت ہونی چاہیے مہم باپ نے میں نے اپنے بچے کو میں ہم پھوٹے پہلے جب بات کر رہے تھے میرا بچہ جب بالک ہوا جب گیارہ بارہ سال کی ایج میں پہنچا تو میں نے اس کو بٹھایا ساتھ میں نے بٹھایا کہ میں نے کہا بیٹا آپ کے جسم میں یہ یہ تبدیلیاں آئیں گی ایسے ایسے ہوگا تو آپ نے مجھے آکے یہ بتانا ہے یہ ہوا تو بھی بتانا ہے یہ ہوا تو بھی بتانا ہے اور پھر میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ اب آپ نے صفائی کیسے کرنی ہے اب آپ نے اس کو ہینل کیسے کرنا ہے اور جب آپ بلوغت کے اوپر پہنچو گے اس وقت جو فیلنگز ہوں گی وہ یہ ہوں گی اور اچھا وہ ایسے کہا سلیششن مارا رہا تھا میرے ساتھ بیٹا میری بات سو اگر میں تو جنہی بتاؤں گا نا تو دوستوں سے سیکھے گا اور اگر دوستوں سے نہیں سیکھے گا تو انٹرنیٹ سے سیکھے گا وہ دونوں خطرناک ہیں میرے پاس آئے اور قیبو یہ ہو گیا یہ ہے یہ آئیڈیل ہے یہ ہر والدین کی خواہش ہونے بھی چاہیے اور اس کے لئے کرنا بھی چاہیے میں تو چاہوں گا آپ بتائیں ایسی باتیں کہ جب بچہ کسی کا گیارہ سال بارہ سال پہ ہو تو اس کو کس طرح سے والدین سب بلکل ڈائریکٹ ڈسکشن اس سے پہلے والدین کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا بتانا ہے یہی میں نے کہنا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر آپ انجنیرنگ کرتے ہیں تو انجنیرنگ کے فیلڈ میں چلے جاتے ہیں میڈیسن پڑھتے ہیں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں کیا آپ نے کبھی سیکھا ہے کہ شادی کے بعد کیا ہونا چاہیے کوئی ایسا انسٹیوشن ہے جو سکھاتا ہے پری میریج کاؤنسلنگ نہیں کوئی نہیں ہے علمیہ ہے یہ پوسٹ میریج کاؤنسلنگ برث کاؤنسلنگ چائلڈ برث کے بعد کی کاؤنسلنگ اور اگر کسی کو کہا تو میں تمہیں بچے کی پروش پہ سکھاؤں گا میرے امی اببو ہیں آپ مجھے سکھانے والے کون ہیں ان کو بھی کسی نے نہیں سکھایا اسی لیے وہ غلطی غلطی چلی آرہی ہے اور وہ چلتی رہنی ہے جب تک ہم نے اس کے اوپر کہ یار نہیں سیکھنا پڑے میں نے سر پیرنٹنگ کا ایک کورس کرایا تھا دبائی میں میرے پاس لوگ آتے تھے مزے کی بات ہے میجورٹی میرے پاس برادرہ ملک کے لوگ ہمسایہ ملک کے لوگ آتے تھے اپنے ملک والے نہیں آتے تھے میرے پاس جو وہی بات ہے جس سمجھ میں آ جائے جو علم کو پینیو کرتے تھے یہاں میں نے دو دفعہ ناؤنس کیا ہے کورس اور میں آپ کو اوپرلی بتاتا ہوں جی میں نے فیس بھی کیا رکھی ہے ٹھیک ہے میں نے فیملی کی فیس تین ہزار روپیہ رکھی ہے شرط یہ ہے کہ ماں باپ اور بچہ تینوں آئیں گے ہمون پیرنٹنگ کی ورشاپ جو لوگ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں والدین آئے بچے نہ 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 سر نہ آپ کا ٹینیجر بچہ بھی وہاں آئے گا کیونکہ میں والدین کو بچوں کی اور بچوں کو والدین کی حقوق بتاؤں گا ان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا یہی گیپ ہے جو گیپ نہ جاننے کا جو گیپ بڑھا ہے گھرانوں میں آپ گیس کریں میرے دونوں دفعہ کے سیشنز میں کتنے لوگ آئے ہوں گے آپ کی بات سے تو لگا کہ بہت متاثر ہوں کتنے لوگ آئے ہوں گے اور جو آئے بھی ہوں گے آنا چاہتے بھی ہوں گے انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کیا ہوگا میں اس پر کوئی نہیں دینا چاہوں گا کوئی سوال نہیں کیا صرف زیرو لوگ آئے زیرو ٹرن آؤٹ انٹرسٹ مینی ٹرن آؤٹ اور سوال کیا تھا آپ اتنی مہنگی ایک دن ہمیں مام آپ بننا سے کھائیں گے تین ہمارا روپے ہمارے زیادہ لگ رہے تھے ٹھیک ہے میں کہا تو وہ فیملی تاہت کھانا بھی ایک ٹائم میں کھانا بھی بہتا ہوں گا آپ تو آ رہوں گا تو آپ کھانا تو پھر بھی آپ دے رہوں گے ٹھیک ہے اور ٹائم لگ رہا سب کچھ لگ رہا اور میں یہ کیوں رکھا تھا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا میں پرنوگفی ایڈکشن کے بارے میں بات کر دوں کہ میں پرنوگفی ایڈکشن میں ایسا مشن کر رہا ہوں تیرپی جو ہے ٹھیک میں کوئی میرا فکس چارج نہیں ہے لیکن میں فری نہیں کرتا جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ مجھے پے کریں نمبر ایک نمبر دو آپ کی ایک فائنشل کمیٹمنٹ ہوگی جو ہم چیزیں اگری کریں گے اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو سو روپیہ پر جو ہے نا وہ یا پچارس روپیہ جو بھی ہے پینلٹی ایک بندہ بچارہ بہت غریب ہے اس کے دس روپیہ میں نے رکھی ہے پینلٹی اس پہ ہم ابھی آئیں گے بات ہو رہی تھی پرنوگرفی کیا ہے تو اس پہ ہم نے یہ آپ نے بتایا کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسانی ذہن کو جنسیت کی طرف مول کر دیں اور وہ چاہے تصویر ہو چاہے گفتگو ہو چاہے ویڈیو ہو چاہے کوئی بھی ایسی چیز ہو جو انسانی جذبات کو جنسیت کی طرف لے کر جائے میں سوری آپ کو میں تھوڑا سا یہاں پر روکنا چاہوں گا پرنوگرفی کے بارے میں ایک پوائنٹ جو لوگوں کو عام طور پر نہیں پتا کیونکہ آپ نے بھی تین کوٹ کی ہے آپ نے ریڈیول پرنوگرفی کوٹ نہیں کی پڑھ کے دیکھ کوکین ایک ایسی ڈرگ ہے جو انسان کے دماغ کو فیزیکل ڈیمیج کرتی ہے ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پرنوگرفی کوکین سے چار گنا ڈیمیج کرتی زیادہ فیزیکل ڈیمیج پرنوگرفی؟ جی جی اور اس میں جو یہ تین فارمز ہیں نا تصویر بات یا ویڈیو اگر یہ چار گنا کرتی ہیں تو ریڈنگ ریڈیبل پرنوگرفی کتابیں پڑھ کے اس سے ڈبل کرتی ہے اب آپ سوچیں کہ یہ کیوں؟ ہاں بالکل میں جاننا چاہوں گا کیوں؟ جو سب سے بظاہر دیکھنے میں صرف الفاظ ہیں اور جس کے اندر بظاہر 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 تصویر دیکھ لی دل بھر گیا تصویر تو ہوگا کہ انسان چھپائے گا فوراں کوئی اور نہ دے گا کتاب آت میں ہو تو تصویر دیکھ لی دل بھر گیا ویڈیو دیکھ لی آوڈیو دیکھ لی دل بھر گیا ویڈیو دیکھی ہیرو ہیروان کو دیکھ لیا آپ نے جو کرنا تھا کر لیا جو ریڈیبل ہے اس میں ہیرو بھی آپ ہیں ہیرویں بھی آپ ہیں اور آپ کا تخیل is the only limitation پڑھ رہا ہوتا ہے انسان اس میں مہب ہو جاتا ہے مہب ہوکے وہ سب کچھ اپنے انداز میں اس کو تاری کرتا ہے اور اس کا جو ڈیمیج ہے وہ ویڈیو سے زیادہ ڈیمیج ہے اچھا یہ ریسرچز بتاتی ہیں جی جی اسے ڈبل ڈیمیج ہے تو اس طرح تو مطبع ہمارے مطبع میں کیا کوش کروں پاکستان کی کیا صورت ہے اور اس سے بہت آگے بڑھ کے جو پھر جو فیزیکلی اس کام میں لگ یہ تو ہیں جو تصویر دیکھ رہے ہیں پھر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آگے خود عملی طور پر جو اس کا وہ تو پھر اسی سٹیپس ہے نا یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز نادرین خاص طور پر میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خدارہ خدارہ اور پھر خدارہ یہ ایک بیماری ہے اس کو اس کے اندر بھسے ہوئے انسان کو اسی طرح بیمار سمجھیں جس طرح آپ کسی کینسر یا بخار زدہ انسان کو بیمار سمجھتے ہیں بخار والے کے ساتھ آپ اس کو گھر سے نہیں نکالتے اس کو لانت نہیں اس پہ بھیجتے لانتان نہیں کرتے اس کو آپ اپنے سے کٹ آف نہیں کرتے اس کو پاورٹ نہیں کہتے اس کو یہ نہیں کہتے اس کو بے حیاء بے شرم نہیں کہتے یہ بھی بیمار ہے اس کو آپ کی میری ہمدردی کی ضرورت ہے اور آپ یا آپ کے کوئی جاننے والا کوئی پیار والا اگر اس میں مبتلا ہے تو آئیے ہم مل کے سب سے پہلا طریقہ اس سے بچانے کا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کو کہیں میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا بیٹی بھائی یا آپ خود اپنے آپ سے کہہ کریں مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں بہن ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں جب آپ اس کو الگ کر دیں گے یہ کہہ کہ یہ تو ہوپلس کیس ہو گیا تو وہ تو بیچارہ اور اس گرائی میں گرتا ہی چلا جائے اس کو میرا سب سے جو ریکویسٹ ہے اس کو بیماری جانے پہلی چیز یہ ٹیبو ٹاپک نہیں ہے یہ بیماری ہے اس کو بیماری جانے اچھا یہ جانیں گے کیسے کہ بیماری لگ چکی ہے اس کو بچے کو والدائن کیسے بچہ تو چھپائے گا اور جو ساری چیزیں ہوں گی اس کے لئے going back to the same thing سلمان بھائی بچے کے ساتھ آپ کا اتنا ریلیشن ہونا چاہیے یہ آپ کا قصور ہے as father as mother کہ اگر آپ وہ ریلیشن اس کو وہ آپ نے escape room ہی نہیں دیا نہیں کر اتا اچھا ریلیشن ہوگا تو بیماری کی طرف جائے ہی نہیں پائے گا پھر بھی چلا جا سکتا ہے کوئی اسی بات نہیں اچھا جانے کو وہ پھر بھی جا سکتا ہے لیکن انسان ہے نا غلطی تو کر سکتا ہے لیکن ایڈکٹ ہو جانا وہ تو سر ایڈکشن کیا ہے ایڈکشن یہ نہیں ہے کہ اس نے ہر وقت چوبیس گھنٹے دیکھ رہا ہے no آدھی ہو جانا آدھی اسی لئے کہ اس کو جب ٹائم ملے گا وہ دیکھے گا اس کے اچھا اس کے نقصانات میں آپ کو تھوڑے سے پہلے بتایا جی 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 بلکل ہماری گفتو بہت ناظرین رینڈم چل رہی ہے لیکن بہرحال وہ رینڈم اسی لئے ہے کیونکہ اس میں آنے اسی طرح ہے فائرنگ اسی طرح ہونی ہے اگر میں ایک سیکوز سے بولتا جاؤں گا تو وہ پھر مزہ بھی نہیں آئے گا ناظرین کو کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جوڑیں گے خود سر آج کی ریسرچ کے مطابق اور اگر آپ کو چاہیے ہوں گے تو نیٹ سے آپ ریسرچ اٹھا سکتے ہیں دنیا کی پاپولیشن کتنی ہے سات عرب سات عرب سیون بلین میں ایک ویب سائٹ نام نہیں لوں گا ایک ویب سائٹ کی سٹیٹسٹک آپ سے شیئر کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ کا اندازہ لگوں بلکہ ناظرین آپ بھی کمنٹس میں اس کے اوپر بات کیجئے گا آپ کا اندازہ کیا تھا میرے جملہ سننے سے پہلے سر اس ایک ویب سائٹ میں دو ہزار اٹھارہ میں آپ کے خیال سے کتنے ویزٹ ہوئے ہوں گے بلینز بھی ہوئے ہوں گے کتنے بلینز دنیا کی عبادی سات بلینز ہے ہاں لیکن وہ ہر بار ایک بار تو نہیں جاتا ہے ویب سائٹ ہو تو وہ تو جو ایڈکٹ ہے وہ تو بار بار ہی جاتے ہوں گے ہونے چاہیے کو تقریباً پانچ بلینز تو ہونے چاہیے پانچ بلینز پانچ کو سات سے ملٹیپلائی کریں تو کیا ہوتا ہے ٹھرٹی فائی بلین ٹھرٹی فور بلین ہٹس اون ویب سائٹ اینڈ دیر آر بلین ویب سائٹس آؤٹ دیر دنیا کی پپولیشن سے پانچ گنا زیادہ ایک ویب سائٹ بتا رو اور یہ ٹاپ کی نہیں ہے یہ تو آپ نے آبادی بتا ہے انٹرنیٹ یوزر کی آبادی تو اور کم ہے اس کے مقابلے ہیں کی باوجود آپ دیکھیں کیا نمبرز ہیں ہمارا مقابلہ جس تاغوت سے ہے وہ ہم سے بہت پڑا ہے یہ تین سو تیرہ والا ہی مقابلہ ہو رہا ہے پھر بلکل جہاں سے وہ حملے کر رہا ہے کمزور کرنے کے لئے آگے جلتے ہیں سٹیٹس میں میں یہ سٹیٹس کا ذکر بھی کرتا ہوں تو میرے یہاں رونگ ٹیک ہوں ہم بھی سن کے حجیب کیوئیت میں شکھا رہے ہیں کہ اللہ کیا معاملہ ہے دس سال کی عمر تک اس سے پہلے پانچ سال سے گیارہ سال بارہ سال کی عمر تک بچہ اپنا جنسی ذہن بنا چکا ہوتا ہے سیکشوالی ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکشوالی تو وہ ڈبل ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے لیکن پانچ سال کی عمر سے سیکس کے بارے میں اس کو پہ چلنا چل جاتا ہے آپ دیکھئے اسلام کی ہر چیز میں بھی حکمت ہے نا سات سال کے عمر کے بعد بچے کو الگ بستر کا ہمارے گھروں میں بارہ پندرہ سال تک بچے بچی ہیں ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں بہن بھائی اور ہم کہتے ہیں استغفراللہ کیسی بات کر رہے ہو بہن بھائی ہیں نہیں لیکن وہ تو بستر الگ کرنا ہے نا یعنی یہ کمرہ بھی الگ سر بہن بھائیوں کے تو میں آئیڈلی کہتا ہوں کمرے بھی الگ ہاں لیکن ہمارے یہاں تو آٹھ دس سال کا بچہ تو سہم ماباپ کے ساتھ ہی سو رہا ہوتا نا لیکن وہ تو بس ایسے گھرانے میں دیکھیں ایک ہی کمرہ ہے وہ تو مجبوری ہے نا میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ فیشن میں سواتے ہیں ہاں وہ الگ بات ہے جس کو اللہ نے استعاد دی ہے کمرے کی تو بہت سوچنا چاہیے دار سی بات ہم یہ تو نہیں کہیں گے عبادی کم کرو لیکن اور وہ جو ایک کمرے میں بھی رہتے ہیں وہ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ گیپ ڈلوا دیں کیونکہ اگر نہ دنستگی میں بھی غلطی سے بھی بہن بھائی ساتھ سوئے ہوئے ہیں ایک چادر کے اندر تو شیطان تو کہیں سے نہیں چھوڑے گا ہاں بلکل اس نے تو نہیں دکھانا کہ تُو بہنہ تُو بھائی ہے اور میں آپ کو اس کی لائیو مثال دیتا ہوں آپ کی ناظرین ہل نہ جائے مجھے تو آنسو آتے ہیں سوچتے میں بھی اس ملک پاکستان میں میرے پاس اس وقت دو کیس ہے باپ نو سال کے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے سگا باپ ستیلہ باپ نہیں سر سگا باپ چھ سال کے بیٹے کے ساتھ کوشش کی تو چھ سال کا بیٹا ذرا ہوشیار تھا اس نے جا کے ماں کو پتا دیا ایسے باپ پکڑا گیا ماں ماں بھی زندہ تھی جی جی ماں بھی زندہ ماں سے سیٹسفائی پرنوگرفی کے جو ایڈکٹ ہے نا اس کی ایک نشانی یہ کہ وہ حلال میں سیٹسفائی نہیں ہوگا بیوی سے سیٹسفائی نہیں ہوگا اگر بیوی سے وہ سیٹسفائی ہو بھی جائے گا ایک آت دفعہ میں تو اس کو مزید کی طلب ہے کیونکہ ہمارے یہاں پرنوگرفی جتنے بھی موویز ہیں نا اس میں عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مارا چپیڑے مارنا یہ کرنا وہ کرنا جوتیاں مارنا ضلیل کرنا کتے کی طرح نیچے کھڑا کر دینا یہ حرکتیں کروائی جاتی ہیں ان سے تاکہ وہ نفسیاتی طور پر جائے وہ اس کو بالکل ہی کوئی حکیر جو پرنوگرفی ایڈکٹ ہے وہ جب وہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ گھر آکے اپنی بیوی سے بھی کہتا ہے تو بھی اسی طرح بن اور جب بیوی نہیں بنتی تو پھر وہ ادھر ادھر ریزورٹ کرتا ہے سر اس سے پہلے یہ تو کس سے میری ویڈیو آنے کے بعد آئے ہیں میرے پاس یہ تو وہ ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں صحیح ہونے کے لئے ہیں جی جی صحیح ہونے آئے ہیں وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں ماں کا سنایا میں نے ماں بیٹے کے ساتھ ماں بیٹے کے ساتھ سگی ماں محصول تہلی ماں کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ہم کے ہستے ہار یہ تو یورپ میں ہوتا ہوگا یورپی کیا مذہب یہ جو اسطلح ہے انسیکٹ انسیسٹ کہلاتی ہے جو کہ سگی حرم تہریم کے رشتوں کے ساتھ جنسی معاملات یہ تو مغرب کی سب سے بدترین جو ہے وہ وہاں ہی سب سے زیادہ وہ ہے تو ہمارے دانشوار ہیں ہمارے مربی ہیں شانواز فاروقی انہوں نے پچھلے سال جو زینب والا کیس ہوا تھا اس پر انہوں نے جو صورتحال دیکھ کے کومنٹ کیا تھا کہ انسیسٹ جو بدترین ہوا ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ سرائیت نہ کر جائے اس وقت انہوں نے اپنا وہ دیا تھا اور آج آپ بتا رہے ہیں مجھے ایک سال بعد سر میں آپ تاتھوں بھی پچھلے چھ مہینے میں میں نے جتنے کیسز کی ہیں سگا مامو سگا چچا فرسٹ کزنز پھر وہ بچوں کو انسان رشیداروں میں بھیجے کیا کرے خیر اس پر بات ہم کرتے ہیں اچھا ہر دس سال کی عمر تک دس میں سے ایک بچہ سیکس کو میں یہ لفظ اس لئے یوز کر رہا ہوں کہ اس کا ورڈ ہی یہ ہے میرے پاس کوئی اور ورڈ ہے نہیں اس کیلئے جنسی لذت کو چک چکا ہے دس سال کی عمر تک دس میں سے ایک بچہ یہ ریجن جی یہ سٹیٹس یونیورسٹی سٹیٹس ہیں لیکن پاکستان کو اس سے ہٹ کے نہیں ہے یونیورسٹس تیرہ سال کی عمر تک دس میں سے تین بچے اچھا اس میں یہ بھی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے تو لڑکی کے ساتھ یا لڑکی ہے تو لڑکے کے ساتھ نہیں کسی قسم کے بھی کنڈیشن میں وہ کر چکے ہیں پندرہ اور اٹھانہ کی تو سٹیٹس ہی علاقے ہیں ایک بیماری ہے جیسے کہا جاتا ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن یعنی کہ انسان کی نامردی کی بیماری عورتوں کے لئے بھی ہے مردوں میں بھی ہوتی ہے یہ بیماری آج سے پندرہ سال پہلے تک چالیس سال کے بعد کنسیلر کیتی تھی کہ کسی انسان کو ہوگی آپ دیکھیں ہماری دیواروں پر جو بورڈ لگتے تھے میں تو بچپن سے دیکھتا یہ کون سی جوانی ہے جو بڑاپی میں آتی ہے ہر جگہ لکھا ہوتا تھا میں نے کہا یہ کیا ہوگا اور میں نے ہمیشہ دبانے تعلیم میں کہا یہ کم ہی نہیں ہو رہا دنیا کی ہر چیز کم ہو گئے ختم ہو گئی اور یہ کیسی ٹائیں ختم ہو گئی ویڈیو آئیں ختم ہو گئی یہ بیماری ختم ہو گئی اور جب جہاں چلے جاؤ مردانہ اس کو طاقت بڑھانے اور آج یہ سکسٹین ایرز سکسٹین ایرز اب وہ بچہ کیا شادی کرے گا کیا وہ بچے پیدا کرے گا کیا وہ اپنی زندگی میں آگے کرے گا یہ پرناؤگرفی کے اثراتِ بد ہے یا میں تھوڑا تھا اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ فلا غزائیں کھانے کے انجام ہیں فلا چیزوں سے بھی یہ ہو رہا ہے فلا چیزوں سے بھی ہو رہا ہے پولیو ٹروپس کے لئے بھائی یہ بچوں کو ناورت کرتے ہیں یہ سب ڈرامی بازی ہیں صرف پرناؤگرفی پولیو ٹروپس ہم پاکستان میں روتے ہیں چھوڑا دنیا میں تو پولیو ٹروپس کا خطر ہونا نہیں ہے اچھے پوری دنیا بھر میں سولہ سال آ چکا ہے ایسے ایسے کیسز ہیں کہ زخم ہو کے نرز جلا دی گئی ہیں اپنی لا ہوت بہر ناظرین تھوڑا سا بریک لیتے ہیں پانی وغیرہ پی لیں ورنہ تو بہت مشکل ہو رہی ہے پرام کرنا